ایک لڑکے کو ملتی ہے عجیب پاورز سو مووی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے ہمیں ایک اوڑمن دیکھتا ہے جو ایک رچول کرتا ہے جس سے اسے پاور ملتی ہے دوس طرف ہمیں ایک لڑکا دکھایا جاتا ہے جس کا نام کیلی تھا اسے پیپر کھانے کی عجیب عادت تھی بعد میں کیلی کی کلاسمنٹ اسے بولی کرتے ہیں کیلی کی دوست ڈومنیک اسے بچاتی ہے وہ کیلی کو پسند کرتی تھی وہ نیلسن نام کے لڑکے سے بریک اپ کرتی ہے کیونکہ وہ کیلی کے ہمیشہ بولنگ کرتا تھا اور سب کیلی کا مزاک اڑھاتے تھے ہمیں ریڈ نام کا آدمی دیکھتا ہے یہ اس کے خاندین کی پاورز تھی اور اسے یہ پاورز کیسے بھی پروٹیکٹ کرنی تھی بعد میں کیلی کی طبیعت خراب ہوتی ہے اس کی عجیب عادتوں کی وجہ سے اس کی ماں کو اس کی فکر ہوتی ہے بعد میں جس اوڑمن کے پاس پاور تھی وہ اس پاورز سے ایک لیڈی کا پیر ٹھیک کرتا ہے کیلی کی ماں اس اوڑمن کو کیلی کے پاس چلنے کے لئے کہتی ہے ریڈ آتا ہے اور اس سے پاور واپس مانگتا ہے اوڑمن منع کر دیتا ہے بعد میں اوڑمن کیلی کو ٹچ کرتا ہے اور اس کا سارا پین لے لیتا ہے جس سے کیلی ٹھیک ہونے لگتا ہے تب ہی اوڑمن ایک ڈرنک پیتا ہے جس میں ریڈ نے کچھ ملا رکھا تھا جس کی وجہ سے اوڑمن مارا جاتا ہے اور اچانک کیلی پورا ہیل ہو جاتا ہے اس کے اندر پاورز آ گئی تھی وہ بہت انرجیٹک ہو گیا تھا بعد میں ایک لڑکا جو اسے بولی کرتا تھا وہ اسے مارنے لگتا ہے لیکن چوٹ اسے ہی لگ رہی تھی وہ جتنی بار بھی کیلی کو مار رہا تھا اسے ہی چوٹے لگ رہی تھی کیلی خوش ہو جاتا ہے وہ دیکھتا ہے اس کی چوٹے بھی اب بہت جلدی ہیل ہو رہی تھی بعد میں وہ اپنی ماں کو یہ بات بتاتا ہے پہلے اس کی ماں اس پہ یقین نہیں کرتی لیکن کیلی انہیں ثبوت دیتا ہے اپنا آپ کو پینچ کروا کے درد اس کی ماں کو ہوتا ہے دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ بات کسی کو نہ بتانے کا اور سکول میں کیلی ڈومنیک کا ہیڈمنٹ دیکھ کے اس کے بارے میں امیجن کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہو رہا ہے اور ڈومنیک کو ریال میں اپنی باڈی میں کچھ فیل ہوتا ہے وہ حیران ہوتی ہے اور بعد میں نیلسن کیلی سے رڑنے لگتا ہے اس سے جلتا تھا کیونکہ ڈومنیک کو اسے پسند کرتی تھی سو بعد میں وہ اپنے دوستوں کے جریہوں سے کار سے ڈر آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیلی کا بیلنس بگڑتا ہے اور وہ کار کے نیچے آتا ہے اور جو کار چلا رہا تھا اسے کیلی کی چھوٹے ملتی ہے اور وہ مر جاتا ہے اور کیلی خود ہیل ہو جاتا ہے سب حیران ہوتا ہے پولیس کو یہ ایکسیڈنٹ لگتا ہے بعد میں ریڈ کو کیلی کے بارے میں پت چلتا ہے وہ کیلی کے پاس آتا ہے اس سے اس کی پاورز کے بارے میں پوچھتا ہے کیلی سب سچ بتا دیتا ہے اور بعد میں نیلسن اپنے دوستوں کے ساتھ بدلہ لینے آتا ہے وہ کیلی کے موویبل گھر کا بیلنس بگاڑتا ہے کار سے لیکن کیلی کے گھر میں اس کی ماں بھی تھی بیلنس بگڑنے سے گیس لیکھ ہو تھی ہے اس کی وجہ سے وہاں بلاسٹ ہوتا ہے اور کیلی کی ماں ماری جاتی ہے کیلی کو بہت برا لگتا ہے اور اگر آپ کو ابھی تک ہماری ویڈیو پسند آئے رہو سے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور اس کے بعد دومنک اسے کس کرتی تھا کہ کیلی کو اچھا لگے کیلی بھی دیری دیرے نورمول ہوتا ہے وہ اوڈ مین کی کبر پہ آتا ہے وہاں ایک پتہ تھا جسے کیلی کھا لیتا ہے اور اس کی حالت خراب ہوتی ہے دومنک کی دوست سب دیکھتی ہے اور بعد میں پولیس والا کیلی کو پورا انسیڈنٹ بتاتا ہے کیلی نیلسن کو دیکھتا ہے وہ سب سمجھ جاتا ہے وہ بدلہ لینا چاہتا تھا وہ نیلسن کے دوست کا کپڑا دیتا ہے اور اپنا گلہ دباتا ہے جس کی وجہ سے جس کا وہ کپڑا تھا وہ دم گھٹنے سے مر جاتا ہے اور کیلی نیلسن کو کہتا ہے میں سب کو مار دوں گا اور بعد میں یہ بات دومنک کی دوست دومنک کو بتاتی ہے دومنک کو یقین نہیں ہوتا لیکن کیلی اسے سب سچ بتا دیتا ہے دومنک اسے سمجھاتی اور کہتی ہے اگر تمہاری ماں ہوتی تو تمہیں یہ نہیں کرنے دیتی تمہیں کسی طریقے سے ان سے سچ بلوانا چاہیے کیلی بھی مان جاتا ہے لیب میں وہ نیلسن کے دوست کو اکساتا ہے نیلسن کا دوست گصے میں ایسیڈ فیکتا ہے لیکن اسی کا چیرہ جل جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے دومنک کیلی پہ گصہ کرتی ہے کیلی بھاگتا ہے دومنک کی دوست نیلسن کو کیلی کی کمزوری بتاتی ہے اور بعد میں نیلسن ان پتوں سے ایک گیس بناتا ہے پر کیلی ڈریل مشین لے کر آتا ہے پر نیلسن کو دھمکے دیتا ہے پولیس کو سچ بتانے کہ نیلسن نہیں مان رہا تھا کیلی اپنے پیر میں چھیت کرتا ہے نیلسن کو درد ہوتا ہے بعد میں ایک آدمی نیلسن کو بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ کیلی کے بارے میں جانتا تھا نیلسن جو گیس اس نے بنای تھی اس سے حملہ کرتا ہے کیلی کی حالت خراب ہوتی ہے اور آدمی کیلی کو شوٹ کرتا ہے لیکن وہ خود مارا جاتا ہے نیلسن بھی دومنک اس پہ گصہ کرتی ہے کیلی کو بھی پاور نہیں چاہیی تھی وہ ریڈ کے پاس جاتا ہے ریڈ رچول فالو کرتا ہے لیکن ریڈ دیکھتا ہے پاور جادہ ٹائم تک کیلی کی پاس رہ گئی تھی اس لئے اب وہ اس سے واپس نہیں لے سکتا اب اسے کیلی کو مارنا پڑے گا دومنک کیلی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے وہ اسے بھگا دی تھی لیکن ایک پولیس والا دونوں کو شوٹ کرتا ہے دومنک مرتے ہوئے کہتی ہے یہ پاور کسی کو مت دینا کیلی ٹوٹ گیا تھا وہ اولڈ مین کی کبر کے پاس جاتا ہے اس کی چوٹے ہیل ہو رہی تھی وہ گسے میں اولڈ مین کا ہارٹ کھا لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے اور بعد میں ہمیں دیکھتا ہے دومنک ہیل ہوتی ہے اس کے اندر اب کیلی کی پاور آ گئی تھی اور اب وہ بدلہ لے گی کیلی کا اور یہ مووی ہے پہ ختم ہو جاتی ہے